OIC اجلاس کی افغانستان میں قیام عمد کے لیے پاکستان کی بڑی کاوش 1974 کے بعد پاکستان میں OIC کا غیر معمولی اجلاس منعقد کیا گیا پاکستان کی دعوت پر 20 ممالک کے وزیر خاجہ 10 ممالک کے نائب وزیر خاجہ اور 70 وفود شریک ہوئے اجلاس میں زور دیا گیا کہ افغانستان کے عوام کے مسائل کو ہنگامی بنیادوں پر حل کیا جائے اکتالیس سال بعد پاک سرزمین پر غیر معمول اجلاس اسلامی تعاون تنظیم کے وزیر خاجہ نے اسلام آباد میں بڑی بیٹھک لگائی OIC اجلاس میں افغانستان کے صورتحال پر سوچ بچار کی گئی پاکستان کی دعوت پر 20 ممالک کے وزیر خاجہ 10 ممالک کے نائب وزیر خاجہ اور 70 وفود شریک ہوئے وزیر خاجہ شاہ محمد قریشی نے استقبالی خطاب کیا کہا یہ اجلاس افغانستان کے بقا کے لیے انتہائی اہم ہے سعودی وزیر خاجہ نے اجلاس سے خطاب میں کہا افغانستان کے معاملے کو انسانی بنیادوں پر دیکھنا ہوگا سیکرری جنرل OIC نے اجلاس بلانے کو خوش آئین قرار دیا خطاب میں کہا کہ افغانستان کی صورتحال پر مسلسل نظر ہے اجلاس کے دوران افغانستان کی صورتحال پر روشنی ڈالی گئی جس کے مطابق 38 لاکھ افراد خوراکی قلت کا شکار ساڑھے چھ لاکھ سے زائد افراد بے گھر ہو چکے ہیں کانفرنس میں شریک مختلف ممالک کے وزرائے خاجہ نے افغانستان میں قیام ام کی کاوش پر وزیر اعظم عمران خان کا شکریہ ادا کیا وزیر خارجہ شامبون خوریشی نے اوائیسی کے کامیاب نکاد اور ستر وفود کی غیر معمولی شرکت اجلاس میں شرکت کر شکریہ ادا کیا انہوں نے کہا کہ اوائیسیوں اور یوپیوں اور یو این مل کر افغانستان کی مدد کریں افغانستان کی مدد نہ کی گئی تو صورتحال مزید حراب ہو سکتی ہے افغان صورتحال کے ہمسایہ ممالک پر اثرات آئیں گے یہ بھی کہا کہ عالمی پابندیاں افغانستان کی مدد میں رکاوٹ نہیں بننی چاہیے افغانستان میں فوری اقدام نہ کیے تو انسانی بہران جنم لے سکتا ہے 70 delegations that participated in this extraordinary session forces that did not see eye to eye that had serious reservations are now engaging and talking this conference will play the role of evolving a better understanding there is a awareness and a recognition that a humanitarian crisis is looming and we've got to do something about it if we do not act and act now and swiftly then the economic collapse is inevitable the third message that i think went loud and clear and the prime minister in his statement made it very very clear that time is of essence that we could have a difference of opinion with the authorities but our focus is the 38 million people of afghanistan god forbid if things go wrong it's not just afghanistan that will be impacted neighbours will be equally impacted Pakistan alone despite the goodwill and the desire we can't do it it has to be a shared responsibility and everybody has to chip in and play their effective role conference 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 نقاط پر اوائیسی کے جنرل سیکیٹری کی وزار خارجہ شامحمد قریشی کو مبارک باد کہا کہ یورپی یونین امریکہ برطانیہ نے افغانستان کی امداد کا اعلان کیا اس امداد سے وہاں عوام کے لیے امید پیدا ہوئی ہے یہ کانفرنس نہیں اس کے تاریخی اثرات ہوں گے اس کانفرنس کے ذریعے افغانستان کی زندگیوں میں بہتری آئے گی OIC سیکیٹری جنرل نے سعودی عرب سمیت دیگر ممالک کو اس کانفرنس میں شرکت پر بھی مبارک باد پیش کی اس کانفرنس کے لیے افغانستان کی زندگی اس کے لیے افغانستان کی زندگی جتنی مشکلات افغانوں نے اٹھائیں کسی اور ملک نے نہیں اٹھائیں کسی بھی ملک کو افغانستان جیسی صورتحال کا سامنا نہیں کرنا رہا وزیر آزم کا OIC کانفرنس سے خطاب کہا افغانستان چار دہائیوں سے خانہ جنگی کا شکا رہا ہے وہاں کی حالات کے باعث سب سے زیادہ نقصان پاکستان نے اٹھایا اور سب سے زیادہ پاکستان ہی متاثر ہوا افغانستان کی بڑی آبادی غربت کی لکیر سے نیچے زندگی گزار رہی ہے بروقت ایکشن لانے اسے نے افغانستان میں افرات افی پھیلے گی امید ظاہر کی کہ OIC پرامن افغانستان کے لیے اپنا کردار ادا کرے گی فلسطینی اور کشمیری عوام ہماری طرف دیکھ رہے ہیں ہمیں ہر فورم پر ان کے لیے آواز اٹھانا ہوگی وزیراعظم عمران کان OIC کانفرنس میں نے حد تک کشمیریوں اور فلسطینیوں کی آواز بن گئے دورانے خطاب کہا اسلاموفوبیا بہت اہم مسئلہ ہے نائن الیون کے بعد اسلاموفوبیا کی لہر میں شدت آئی ہے اسلام کو دہشتگردی سے جوڑنا حقیقت کی منافی ہے کوئی بھی مذہب دہشتگردی کی اجازت نہیں دیتا OIC کی ذمہ داری ہے کہ اسلام کا مصبت تشکس دکھایا جائے اہم خبر دیں گے آرمی چیف سے سعودی وزیر خارجہ کی ملاقات ہوئی ہے آئیس پی آر کے مطابق افغانستان کی صورتحال اور دفاعی تعاون پر باتشیت کی گئی ہے آرمی چیف نے کمی چیف نے کہا جنوبی ایجیا میں امن کے لیے مسئلہ کشمیر کا حل ضروری ہے نمائندے خصوصی احمد منصور ہمارے صرف موجود ہیں تفصیلاتوں بتائیں گے جی احمد بتائیے گا OIC اجلاس میں شرکت کے لیے سعودی وزیر خارجہ بھی پاکستان میں ہیں آرمی چیف جنرل کمج بیر باجوا سے ان کی ملاقات ہوئی ہے ڈی جی ایس پی آر نے بتایا ہے کہ آرمی چیف نے OIC کا جو اسلام آباد میں غیر معمولی جلاس ہے اس کے انعقاد پر سعودی قیادت کا شکریہ دا کیا ہے جو سعودی وزیر خارجہ سے ملاقات ہے اس میں جو علاقہ اسلامتی افغانستان کی حالیہ صورتحال پر بات چیت ہوئی ہے آرمی چیف نے اس حوالے سے یہ کہا ہے کہ افغانستان کو سیکیورٹی اور انسانی بوران سے محصول لکھنے ہیں انہیں چیلنلائز کرنے کے لیے OIC جلاس انتہائی اہم ہے آرمی چیف نے یہ بھی کہا کہ پاکستان سعودی عرب کے ساتھ تاریخی اور برادرانہ تعلقات کو نہایت اہمیت دیتا ہے اور اسلامی دنیا میں ہم سعودی عرب کی جو منصر حیثیت افغانستان کو تصمیم کرتے ہیں آرمی چیف نے سناکتا آپ نے یہ بھی کہا کہ جنرسیہ کے استحقام کے لیے مسئلہ کشمیر کا پورا منحل ضروری ہے اور پاکستان تمام ہنسائیوں کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتا ہے علاقائی امن و خوشحالی کے لیے جو سعودی وزیر خارجہ ہیں انہیں وہاں صورتحال میں پاکستان کی کردار کو سرما ہے اور جو پاکستان کے ساتھ ہر قطع پر سفارتی تعاون میں مزید لیتنی کے لیے کا عظم بھی ظاہر کیا ہے بہت شکریہ آپ کے احمد منصور تفصیلات کے لیے سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقی